موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد کو بھی اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی دعا ہے انشاءاللہ اس دعا میں کچھ باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ بھی ہم سیکھیں گے اور اس دعا کو بھی سیکھیں گے سب سے پہلے یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس میں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے نماز کا پابند رکھ یعنی انسان کو اپنے لیے دین پر عمل کرنے کی دعائیں کرنا چاہیے دوسرا آپ نے کہا وَمِن دُرِّيَّتِ اور اپنی اولاد کے لیے بھی انسان کو دعای کے لیے جو دعوت دینے والا ہے اس کے لیے بھی یہ بات سب سے پہلے ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دعوت دے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے پوری دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا گھر خود سونا پڑا ہے چراغ تلے اندھیرہ ہے تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے دعی کو چاہیے کہ وہ شروعات اپنے گھر سے کریں اپنے گھر میں دعوت دیں وہ مانے نہ مانے وہ بات الگ ہے لیکن دعوت دینا یہ ضروری ہے ان کی اصلاح کی فکر کرنا ضروری ہے اگر آپ خود قرآن پڑھنا جانتے ہیں آپ اپنے گھر والوں کو سکھائیے اپنی والدہ کو سکھائیے اپنے بچوں کو سکھائیے یہ زیادہ ضروری ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا حکم دیا تھا لہذا ایک دعی کو چاہیے کہ وہ جو ہے اپنے گھر والوں کو نہ بھولے اسی طرح آخری بات جو حضرت ابراہیم کی اس دعا سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ یہ کہ انسان کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے یعنی جو دعا ہم مانگ رہے ہیں نا اس دعا کی قبولیت کی بھی دعا اللہ تعالی سے کرنی چاہیے حضرت ابراہیم نے کہا رب جعلنی مقیم الصلاة وَمِن دُرِّيَّتِ رَبِّنا وَتَقَبَّلْ دُعَا کہ اللہ تعالیٰ تُو میری دعا کو قبول فرماؤں تو انسان جو دعا کرتے ہیں نا میں اور آپ اس دعا کی قبولیت کی دعا بھی اللہ تعالی سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم لوگ جو مانگ رہے ہیں ہم جو تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس دعا کو بھی قبول فرما ناظرین یہ دعا بہت اچھی ہے آپ کو انشاءاللہ سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی آپ سکرین شوٹ لے لیجئے اور اس قرآنی دعا کو ضروری آت کیجئے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن دریتی ربنا وتقبل دعا ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی زندگی کا آخری دور آپ کے آخری لمحات آپ کے آخری واقعات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرض پندرہ دن تک جاری رہا آپ جب بیمار ہوئے تو وہ بیماری پندرہ دن تک جاری رہی حتیٰ کہ جب تیرہ ہجری جماد اللاخرہ کو پیر کے دن ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے پوچھا فی ای یوم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس دن وفات ہوئی آپ کس دن فوت ہوئے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا پیر کے دن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نے فرمایا انی لارجو فیما بیری وبین اللیل مجھے امید ہے کہ میں آج دن کو یا رات کو کسی بھی وقت فوت ہو جاؤں گا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہا نے پوچھا کہ تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چادروں میں کفن دیا تھا تم لوگوں نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کہتی ہے میں نے جواب دیا یمن کی دھاری دار تین چادروں میں اس میں قمیس اور عمامہ نہیں تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری چادر میں زعفران یا گیرو کا نشان ہے اسے دھو دینا اور دیگر دو چادریں ملا کر کے میرا کفن بنا دینا اللہ اکبر غور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر یہ کون شخص ہے یہ وہ ہے جو وقت کا خلیفہ ہے وقت کا حاکم ہے امیر المؤمنین ہے کہتے ہیں میری ایک پرانی چدر ہے جس میں زعفران وغیرہ یا کسی اور چیز کا داگ لگا ہے اس کو دھو دینا اور اس کے ساتھ دو چادریں ملا کر کے مجھے کفن دینا لوگوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے خوب ہم پر حسان فرمایا ہے آپ پریشان نہ ہو ہم نئی چادروں میں آپ کو کفن دیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نئے لباس کی زیادہ ضرورت زندہ شخص کو ہوتی ہے تاکہ وہ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے لیکن میت کا کیا ہے اس کا انجام تو گلنا اور سڑنا ہے اور لباس کا بوسیدہ ہونا ہے اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسیعت کی کہ انہیں ان کی بیوی سیدہ اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے اللہ حکر یہ ہمارے وقت کے خلیفہ تھے کہ اتنا توادو اتنی خاکساری اللہ رب العالمین نے ان صحابہ اکرام میں رکھی اور کہا کہ مرتے وقت میری بیوی مجھے غسل دے دیکھیں یہاں پر لوگ کہتے ہیں نا ہمارے آباز لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان جب مر جاتا ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اتنا ظلم لوگ کرتے ہیں کہ بیوی کو شہر کا چہرہ دیکھنے نہیں دیا جاتا ہے اور شہر کو بیوی کا چہرہ نہیں دیکھنے دیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اب وہ نامحرم ہو گئے کچنی بری بات ہے کتنی غلط بات ہے یہاں پر خود حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ جب میری وفات ہو جائے تو حضرت اسما بن تعمیس جو ان کی بیوی تھی کہاں وہ مجھے غسل دے گی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے جو آخری صدا نکلی وہ قرآن پاک کی آیت تھی توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین مجھے مسلمان فوت کرنا اللہ رب العالمین اور صالحین کے ساتھ ملا دینا اللہ اکبر یہ ہیں ہمارے آئیڈیل یہ ہیں ہمارے رول موڈل جن کو ہم سمجھتے ہیں انہیں کے پیچھے مجھے اور آپ کو چلنا ہے اور انہیں کی راہ کو اختیار کرنا ہے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر بھی صحابہ جیسا جذبہ پیدا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی